اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے ایکیو ڈراما چینل پر آج ہم آپ کو بتائیں گے اولاد ڈرامے کے بارے میں اولاد ڈرامے کی کہانی ہے ایک میڈل کلاس فیملی اس میں والدین دن رات محنت کر کے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلواتے ہیں اس ڈرامے میں ایک جلال صاحب ہے جو کالٹ میں ڈیچر ہے ان کی بیوی کا نام سکھیا ہے ان کے بڑے بیٹے خورم اور بہو آفرین ہے ان کے ہیں دو بچے بیٹا گھر میں پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا بجلی کی بیل جمع کرواتا ہے لیکن ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا ہے جبکہ بہو آفرین ہر وقت اپنے سسرار والوں کا خیال رکھتی ہے خدمت کرتی ہے اور ہمیشہ اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جبکہ دوسرا میٹا دنان ہے اور اس کی بیوی فروا فروا بہت ہی کام چور ہے یہاں معاملہ ہے مختلف ادنال اپنے بہن بائیوں کا خیال رکھتا ہے جبکہ اس کی بیوی فروا ہر وقت جھگڑا کرنا چاہتی ہے سب سے چھوٹا بیٹا ہے بیلال جو کرنا چاہتا ہے شادی مسکان کے ساتھ وہ جو اس کے چچا کی بیٹی ہے مسکان چاہتی ہے کہ بیلال اپنی ابو سے کہے کس گھر ان کے نام کرتے بیلال سے چھوٹی ہے روشتہ جب بھی پڑھ رہی ہے روشنہ سے چھوٹی ہے مونی جو تھوڑی سی اپنارم والے خربت کرتی ہے گھر والوں کو تنگ اپیسوڈ ون میں آفرین بھیٹی ہے اپنے بچوں کو سکول اور اس کے بعد اٹھاتی ہے روشنہ کو جس کو جانا ہے یونیورسٹی روشنہ کی یونیورسٹی فیس جمع ہونے والی ہے اس کی والدہ زکیہ اپنے شوہر جلال سے فی کا تذکرہ کرتی ہے اتنے میں ہی مونی گھر سے باہر چلی جاتی ہے سب گھر والے مونی کو ڈھوڑنے لگتے ہیں افرا مونی کو چھت پر دیکھتے ہیں تو وہ مونی کو بہلا کر چھت سے نیچے لاتے ہیں مونی ناسے میں خلوہ پولی کھانے کی فرمائش کرتی ہے جو آفرین بنا کر لاتی ہے اس پر آفرین کا شوہر ہوتا ہے ناراض آفرین جب کمرے میں آتی ہے تو اس کا شوہر خرم بجلی کے بل کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے ان کی اونجی آواز پر بولتا ہے اس کے پر اس کے واضح ہوتے ہیں ادنان اپنی کمرے میں جاتا ہے جہاں اس کی بیوی فروا جو ہے کامچو ابھی سو رہی ہوتی ہے ادنان کرتا ہے اس کے سامنے اپنی بھابی آفرین کی تعریف جس پر ہو جاتی ہے فروا آگ بھگولا ناشتے کی میز پہ ہوتا ہے روشنہ کی فی کا تذکرہ ادنان اپنی بہن کی فی جمع کروانے کی حامی بھرتا ہے اس کی بیوی فروا کامچو نراض ہو کر چلی جاتی ہے اور ادنان اس بات میں ہوتا ہے بہت خوش اور سناتا ہے باتیں کہ وہ کس طرح بطلی کے بھی ادا کرتا ہے جبکہ بلال جاتا ہے اسی صبح اپنی چچی کے گھر ساتھ میں لے جاتا ہے بہت سے توہائف اپنی چچی کے لیے اور مسکان کے لیے مسکان ہوتی ہے خوش لیکن گٹی ہے فرمائی کہ وہ کروائے اس کے نام اپنا گھر تب ہی تو کرے گی وہ اس کے ساتھ شادی مونی اڈھا لیتی ہے بھائی خورم کا موبائل جس پر ہوتا ہے گھر میں خوب جگڑا جس کی وجہ سے خورم ہو جاتا ہے نراض اور دیتا ہے دھمکی گھر چھوڑ جانے کی تاکہ وہ اپنی زندگی ایشو ارام کے ساتھ الگ گھر میں گزار سکے ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرا چینل سبکرائی کرنا مت بھولیں تاکہ تاکہ